نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل کے سانڈری فارم میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آئیشمان کارڈ کیا اور آپ اسے کیسے بنوا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پانچ لاکھ تک کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کیونکہ اس میں آپ کا آئیشمان کارڈ جن کے پاس جن کے بن چکے ہیں یا جن کا ہے ان کے پاس ان کو پانچ لاکھ کا بھیمہ ہے سرکار کے طرف سے پھری اور آئیشمان کارڈ سے وہ جو آئیشمان کارڈ کی لسٹ میں جو ہسپٹل ہیں پرائیویٹ سرکاری اس میں وہ اپنا علاج مفت کروا سکتے ہیں پرائیویٹ میں بھی یہ یوز ہوتا ہے تو اس کے ہم بتا دیں کیندر اور راجے سرکار جنتہ کی حت میں کئی یوزنہوں پر کام کر رہی ہے ان میں سے ایک آئیشمان بھارتی یوزنہ ہے یہ یوزنہ لوگوں کے سواشتے کو دھیان میں رکھتے ہوئے لائی گئی ہے اس یوزنہ کے تحت ان لوگوں کو آئیشمان کارڈ بنائے جاتے ہیں جو پاتر ہیں اس کے بعد یہ کارڈ دارک سو جیود اسپطالوں میں پانچ لاکھ روپے تک کم مفتلاج کرا سکتے ہیں آئیے اس کے بارے میں جانے وستار سے ساری باتیں کہ یہ آئیشمان کارڈ کیسے بن سکتا ہے جانے آئیشمان یوزنہ کے بارے میں آئیشمان بھارتی یوزنہ کے تحت دیس میں رہنے والے سبی آرتھک روپ سے کمجور ناغریکوں کو دیس کی سرکار دورپ پانچ لاکھ روپے تک کا سواشتے بیمار پر دن کیا جاتا ہے یوزنہ کے تحت ناغریکوں کو ایک الگ پرکار کا کارڈ دیا جاتا ہے جسے آئیشمان کارڈ کہا جاتا ہے دیس کے جس بھی ناغریک کے پاس یہ کارڈ ہے اس کے پریوار کو گمبر بیماری کے ستیتی میں پانچ لاکھ روپے تک کا مفت سواشتے بیمار دیا جاتا ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی پاترتہ کیا ہے یہ ملے گا کن کو آئیشمان کارڈ دیس کے ان لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جن کے آرتھک ستیتی کمجور ہوتی ہے اس کے ساتھ اس سرکار کچھ اور لوگوں کو آئیشمان کارڈ بھی دے گی اس میں سے سی ایس سی وی ایلی کے پریوار کے سدیشوں کو آئیشمان کارڈ کے موف دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی دیس کے سبی وی پیل راسن کارڈ دارکوں کو آئیشمان کارڈ نیسکول پر دان کیا جائے گا کے اندر سرکار دوارہ چلائے جا رہی آئیشمان کارڈ یوزنہ کے لیے آپ آویدن اور اس کے لیے آپ کے آئیشمان کارڈ بنوانا ضروری ہے آپ آویدن کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے اگر آپ آئیشمان یوزنہ کے لیے لابیرتی ہیں تو آپ کو آئیشمان کارڈ بنوانے کے لیے نزدیکی جنشیوہ کندر جانا ہے نزدیکی جنشیوہ کندر کے بعد آئیشمان کارڈ بنانے والے ادھیکاری کے پاس آپ کو جانا ہوگا ادھیکاری آپ سے آئیشمان کارڈ بنانے کے لیے کچھ ضروری دستاویز مانگے گا جن کی کوپی آپ کو اسے دینی ہے ان دستاویزوں میں آپ سے آدھار کارڈ راسن کارڈ نیواز پرمان پتر اور موبائل نمبر مانگا جائے گا آپ کو وہی موبائل نمبر دینا ہے جو چالو حالت میں ہو اس کے بعد ادھیکاری چیک کرتا ہے کہ آپ آئی شمان کارڈ یوزنا کے لیے پاتر ہے یا نہیں آپ کے دستاویزوں کا ستیپن بھی کیا جاتا ہے اگر آپ کے سبی دستاویز صحیح ہیں تو آپ کو آئی شمان کارڈ بنانے کے لیے آویدن کر دیا جاتا ہے کرنے کے بعد دس سے پندرہ دن کے بعد آپ کا آئی شمان کارڈ بن کے گھر آ جاتا ہے تو دوستو اس میں آپ کو کافی لاب ہے اور یہ آن لائن کا سسٹم بھی ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن جو مطلب ہمارے جو گاؤں کے چیکتر میں رہتے ہیں وہ آن لائن اپلائی خود سے نہیں کر سکتے کافی لوگ اور کچھ سے پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کافی کو نولیج نہیں ہوتی ہے کہ فون سے آن لائن کس پر کرنا ہے فون پہ بھی آپ ابھی کر سکتے ہیں کمپ ایپ لونج ہوا ہے وہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد دوستو